اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جانکہ ہم بلکل کھل کردیں گے گاجر پکیں گے گاجر میں ڈالیں گے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کچھ دیر ہم دودھ کو چھوڑ دیں گے دودھ پکتا رہے اب یہ گاجر ہم دوسری سائٹ پکیں گے گاجر میں اپنا پانی ہوتا ہے وہ ہمیں خشک کرنا ہے ایک سائٹ دودھ پکرا ہے اب دوسری سائٹ میں گاجر کو پکرا لوں گی کچھ دے اس میں گرمہ اشار ہے تو پھر میں اس کو گھما ہوں گی اب گاجر کو میں نے پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ چمچ کی مدد سے گھما گھما کے پکا لیا ہے جیسے گاجر میں نرمی آ جائے گی نا اب ہم اس میں چینی ڈالیں گی یہ گاجر میں آپ کو نہیں بتا یہ ایک کلو تھی میرے پاس گاجر یہ آدھی پیالی چینی ہے اور ایک کلو دودھ ہے دودھ بھی سائٹ میں پکرا ہے اب میں چینی کے ساتھ اور پانچ منٹ میکس کروں گی پھر میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھنا لگا کے چھوڑ دوں گی اب ہم نے اس میں چینی مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو بلکل دھیمی آنچ پہ چھوڑ دیں گے جیسے چاول دم پہ لگاتے ہیں نا ویسی آنچ دس منٹ ہم چھوڑ دیں گے اب اس کو دھیمی آج پہ میں نے دس منٹ پکا لیا ہے بس زیادہ نہیں جینی اس کے ساتھ مکس ہو گئی ہے اب اس میں ہم یہ میں نے دودھ جو نا پکا کے اب اس کو ماوہ بنا لیا ہے ماوہ کھویا یہ میں اس میں ڈال دوں سارا اب ہم اس کو پکائیں گے ٹھوڑی آنچ تیز کر کے جیسے دونوں چیزیں مکس ہو جائیں اب اس کو میں نے پکا لیا ہے تقریبا دو تین منٹ میں نے چمچ کے ساتھ گھمایا ہلکی آنچ پہ تو اس میں ملک جو کھویا بنایا تھا وہ مکس ہو گیا ہے اب یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کی ہم آنچ بند کر دیں گے پھر میں آپ کو نکال کے دکھا دیں گے گاجر کا حلوہ تیار میں نے باول میں نکالا ہے اوپر سے میں نے کھوپرا جو نا وہ تھوڑا پیس کے اوپر ڈالا ہے آپ اس میں ڈرائی فروٹ اندر بھی ڈال سکتے ہیں اور اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ کوئیک ریسپی ہے آپ چاہیں تو کھویا بنا کے دودھ کو پکا کے ایک دن پہلے رکھ لیں فرج میں پھر دوسرے دن بنائیں تو آپ بہت اچھی ریسپی ہے حلوہ ہے سیزن ہے خود کھائیں بچوں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں بنائیے گا ضرور بہت اچھی ریسپی ہے کوئیک ریسپی ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے پھر دوسرے دا